چمک تجھے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی جمکہ دے جمکہ دے آلے میرا دل بھی جمکہ دے جمکہ دے جمکہ دے جمکہ دے آلے بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں یہ اپنی دکانداری چلانے کے لئے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں اب آئیے دوسرے صاحب کو سنیں یہ بھی نبی کو مردہ بنانے کے لئے نیا فتوہ لارے ہیں مطلب چین نہیں آتا ان کو جب تک ان کا ایمان چکے مردہ ہو چکا ہے اس لئے نبی کو زندہ ماننے کے لئے تو یاد نہیں آئیے سنیے اور میراج رب باری اللہ کے نبی مر گئے اللہ کے نبی مر گئے قبر اللہ کے نبی بولو اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے اس لئے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں عثمان غری کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بولو اور جو زندہ مانے جو زندہ مانے وہ کافر ہے جو زندہ مانے وہ کون ہے وہ مسلمان نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ جماعت دھنڈرہ پیٹی کہ ہم تو کسی کو کچھ بولتے نہیں ہیں کفر کے فتوے کی مشین گن تو مریلیوں کے پاس مگر آج کل یہ توپ دے داگ رہے ہیں کفر کے ان کے بعد مشین گن نہیں ہے توپے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے لہجہ بھی دیکھئے یہ بھی نہیں کہہ پا رہا ہے وہ کہ انتقال فرما رہا ہے مر گئے جو نبی کو زندہ نہ مانے وہ کافر ہے کیوں ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے عمر کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے کسی کے جو اس نے رضی اللہ عنہ بھی نہیں بھی بیعتبی کا انداز دیکھو عائشہ کا عقیدہ ہے مر گئے فاطمہ کا عقیدہ ہے مر گئے جو نبی کو مردہ نہ مانے زندہ مانے کافر ہے سب سے پہلی بات ابو بکر صدیق حضرت عمر کا یہ عقیدہ ہے حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے یہ سارے عقید اس کے کان میں آکے بول گئی ہے لوگ کوئی حدیث نہیں پیش کیا وقت کی اجازت نہیں دے رہا ہے ورنہ جتنے انہوں نے نام لیا نہ سبکی حدیثیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ نبی کتنے زندہ ہے مگر چونکہ ابو بکر اور عمر سب سے افضل ہے تمام صحابہ میں اور شروع میں پہلا نام انہی کے لئے تو انہی کا عقیدہ بتا دیتا ہوں کیا تھا اٹھاؤ خسائص القبرہ امام جلل الدین شیوتی رحمت اللہ علیہ کی جل نمبر دو وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا وصال ہو رہا تھا حضرت عمر کو بلایا کہ عمر میری دو وسیعت ہے پہلی وسیعت میری نماز جنازہ آپ پڑھا ہے اور دوسری وسیعت یہ ہے کہ جب میری نماز جنازہ ہو جائے مجھے گس لکفن وغیرہ سب دے دیا جائے نماز جنازہ ہو جائے تو آئے عمر میرے چھسم کو رسول اللہ کے روزے کے قریب لے جانا اور سرکار سے کرنا یا رسول اللہ آپ کا رفیق اغار آپ کا ساتھی آپ کا غلام ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے اگر اجازت ملے تو دفن کرنا اجازت نہ ملے تو جنت البقی میں دفن کرنا گوئے ابو بکر بتا رہے ہیں کہ میرا آخیرہ تو یہ ہے کہ میرا نبی ایسا زندہ ہے کہ وہ اجازت دینے پر بھی قادر ہے اور گفت کو سننے پر بھی قادر ہے حضرت عمر نے وہی کیا بسل دیا گیا حفن پہلایا گیا حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور روزہ رسول کے قریب لائے گیا حجرہ آئیشہ کے دروازے بند ہیں سرکار حجرہ آئیشہ میں حضور قیم قبر مبارک تھی دروازے بند ہیں روزہ اقدس کے حضرت عمر آگے بڑے سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ آپ کا رفیق غار آپ کا جانسار آپ کا ساتھی آپ کا غلام ابو بکر آپ کے پہلوں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے آقا اجازت ہے دروازہ خود با خود کھلتا ہے آواز آتی ہے رفیق کو رفیق سے ملا دو اور یہی وسیعت حضرت عمر نے فرمائی کہ میری بھی جنازے کو رسول اللہ کے روزے پہ لے جائے میری بھی خواہش ہے کہ سرکار کے پہلوں میں دفن کیا جاؤ وہی معاملہ ہوا پوچھا گیا ابو حریرہ آتے ہیں یا رسول اللہ عمر آپ کا غلام آپ کے پہلوں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے سرکار اجازت ہے پھر آواز آئی اس رفیق کو بھی ہم سے ملا دے آج دونوں پہلو رسول میں اجازت رسول سے اور نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہونا کیا ہے اب یہاں میں ایک دلیل دے رہا ہوں دو حدیثیں پیش کروں گا پھر اخیرہ دیکھیں کتنا واضح ہوں گا اہل سمنت کا الحمدللہ ایک کتاب آل سعود نے چھاپی ہے بھی الحمدللہ میرے پاس ایک کتاب کا نام ہے مصند عائشہ دار السلام اہل حدیث کا جو مکتب ہے وہاں سے چھپی ہے البانی کی تخریج کے ساتھ جو ان کا سب سے بڑا لاما ہے البانی نے بھی اس کی تخریج میں کہیں اس پر جھرہ نہیں کی گویا یہ حدیث صحیح ہے کتاب کس کی ہے امام جلال الدین سیوتی کی مصند عائشہ جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے اس کو انہوں نے جمع کر دیا چھاپا اہل حدیث نجدیوں نے اس میں کیا حدیث درسل لیجئے حضرت عائشہ ام المومین فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں سرکار سے عرض کے یا رسول اللہ آپ کی عمر مجھ سے ظاہراً بڑی ہے میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں مراغمان ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا وصال پہلے ہوں گا میرا انتقال بعد میں اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ آپ وسیعت فرما دے کہ آپ کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے تاکہ میری موت کے بعد پھر کوئی اقتلاف کرنے والا اقتلاف نہ کرے اس لئے آپ پہلے ہی حقوں فرما دیجئے کہ لوگو میری قبر کے بعد اگر کوئی دفن ہوں گا تو میری بیوی آئیشہ ہے آپ وسیعت کر دیجئے تحریر کروا دیجئے سرکار مسکرائے فرمایا آئیشہ تم وہاں کیسے دفن ہو سکتی ہو ایک طرف تو ابو بکر آنے والے ہیں عمر آنے والے اور دوسری طرح حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں یہ نبی کا غیب چھاپا انہوں نے پھر بھی بولتے نبی کو غیب نہیں تھا اور ایک صحیح حدیث اللہ کے نبی نے عمر کا ہاتھ پکڑا سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا الٹے ہاتھ سے حضرت عمر کا پکڑا آپ کھڑے ہوئے مجلس سے فرمایا لوگو دیکھ رہے ہو ایک ہاتھ میرا ابو بکر کے ہاتھ میں دوسرا ہاتھ میرا عمر کے ہاتھ میں جیسے اس مجلس سے ابو بکر عمر اور میں اٹھے ہیں قیامت اور قبر میں ایک ساتھ آئے تو نبی نے تو کہے دیا تھا نعرہ بھی تھوڑا روک دے پھر آپ کو میں اجازت دوں گا بھی جتنے چائے نعرے لگایا میں اہم نکتے پہ آ رہا ہوں نبی نے کہے دیا تھا صحابہ کے زندگی میں صحابہ موجود ہے رسول بساہر حیات ہے حضرت عائشہ بھی رابیہ کہ پہلی فرمایا میرے پہلوں میں ابو بکر بھی آئیں گے عمر بھی آئیں گے ہاتھ پکڑ کے بھی بتا دیا قبر سے اسی اٹھائے جائیں گے تو پھر حضرت عبو بکر کو اجازت کی کیا ضرورت سیدھا سیدھا کہتے ہیں لوگو یاد ہے رسول اللہ نے کیا کیا تھا عمل کرنا اس پر یہ نہیں کہا کہ رسول نے تو کہا تھا قبر سے ایسے اٹھیں گے عائشہ تم گواہ ہو تم سے بھی کہا تھا ابو بکر میرے پہلوں میں آئیں گا عمر پہلوں میں آئیں گا اجازت کی ضرورت نہیں دھپن کر دینا یہ نہیں ابو بکر جانتے تھے ایسے نابکار پیدا ہونے والے ہیں جو میرے نبی کی حیات کا انکار کریں گے فرمایا اجازت تو ہے مگر ایک بار اور اجازت لے لینا تاکہ نبی اجازت دے تو قیامت تک کے لیے گواہ ہو جائے کہ نبی نے وصال کے بعد کلام بھی کیا ہے اجازت بھی دیا گویا نبی زندہ ہے اور حضرت عائشہ کا حقیدہ تو اور واضح ہو گیا حضرت عائشہ کبھی نام دیا عائشہ کا حقیدہ مر گئے ترے باپ نے بولا ہوں حضرت عائشہ نے تو نہیں کہا وہ فرماتی رسول اللہ کا وصال ہوا میں بے پرداتی تھی سولانت دارمی کی حدیث ہے اور امام دارمی دو نے امام بخاری کے استاد امام مسلم کے استاد امام ابو دعوت کے استاد اگر وہ مشرق تھے تو یہ کہاں بچے پہ مشرق سے پڑھنے والا کبھی مومن ہو سکتا ہے اور مسلم میں امام دارمی کی چھے حدیثیں آئی ہے سائی مسلم جس پر امام مسلم نے خود دعویٰ کیا کہ اس کی ایک حدیث بھی میں نے ضعیب تک نہیں لائی امام دارمی سے اچھے حدیثیں نکل کی تیرمیزی میں امام دارمی سے حدیثیں آئی ابو دعوت میں امام دارمی سے حدیثیں آئی امام دارمی کی سنانے آئے دارمی بہت مشہور مقبول کتاب امام بخاری کے استاد امام مسلم کے استاد حضرت عائشہ سے نکل کرتے ام المومن کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کا وسائل ہوا میں بے پردہ جاتی تھی اس لئے کہ میرے شوہر ہیں ان سے پردے کی کیا ضرورت فرماتی ابو بکر کا وسائل ہوا تب بھی میں بے پردہ جاتی تھی زیارت کے لئے کہ آخر میرے والد والد سے بھی پردہ نہیں مگر جیسی عمر آئے میں نے اپنے آپ کو پردے میں چھپا لیا کہ اب عمر سے حیاء آتی ہے کہ غیر مہرم ہے مردوں سے بھی پردے کیے جاتی ہے بتا رہی ہے کہ تم نبی کی حیاءت کا انکار کر رہے ہیں یہاں تو عمر حیاءت ان سے بھی پردہ ضروری حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا آئیے تین حدیثے میں یہاں تلاوت کر رہا ہوں دو حدیثے شریف وقت بھی نہیں ہے ہاں تین حدیثے پردہ دیتا ہوں نبی کی حیاءت کے لئے مہراج ربانی کہتا ہے کہ جو انبیاء کو نبی کو زندہ بانے وہ کافیر ہے اب نبی خود بتا رہے ہیں عقیدہ اپنا نبی خود عقیدہ بتا رہے ہیں میرا کیا عقیدہ ہے تو ماذا اللہ اس کے فتحے کے مطابق تو نبی بھی کافیر ہو گئے اور جو نبی کو کافیر با بولے وہ خود مومن بچا آئیے حدیث سریں اور ایک بات بتا دوں اس میں ایک حدیث بھی میں ضعیف نہیں پیش کر رہا ہوں کسی کے ماں نے چنا ہے تو ایک حدیث کو بھی ضعیف ثابت کر دے ایک حدیث بھی ضعیف نہیں یہ تینوں جو میں بھی پیش کر رہا ہوں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یسلون انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں مردے نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے جسم بھی چاہیے اور روح بھی چاہیے روح نماز نہیں پڑھتی روحوں کو نماز کی آجت نہیں نماز کی حاجت جسم اور روح دونوں کو ہے تو سرکار نے کہا انبیاء سبینی کہا میں سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس حدیث کو کس نے لکھا امام بہکی نے حیات الانبیاء پورا کتاب رسالہ لکھا الحمدللہ اس کتاب کا میں نے ترجمہ کیا ہے اردو میں عربی کتاب ہے یہ یہ نیٹ پر ڈیلیوی آپ جا کے پڑھیں اس میں کتنی حدیثیں انہوں نے لکھی اور کتنی حدیثوں پر سنت پر بحث کی ہے تو یہ جو حدیث ہے صفحہ نمبر تین پر امام بہکی کے حیات الانبیاء امام ابو یالہ نے المسند میں جل چھے صفحہ 147 پر اس حدیث کو لکھا امام حیثمی نے مجمع الزوائی جلات صفحہ 211 پر لکھا امام ابن حجر اسکلانی نے فتح الباری شروح البخاری جل دو صفحہ 352 پر لکھا اور خود غیر مقلدوں کے علامہ ابن تیمیہ نے مجمع الفتحہ صفحہ 170 پر لکھا آئیے دوسری حدیث یہ بھی اناس ابن مالک سے ہیں اناس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اناس ابن مالک کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مررت علا قبر موسیٰ وہوا قائم یسلی فی قبر ہی سرکار کہتے ہیں میراج کی شب میں موسیٰ کی قبر پر گیا موسیٰ کی قبر پر پہنچا تو میں نے موسیٰ کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے تھے اور یہاں سرکار نے ایک لب استعمال فرمایا قائمون کھڑے ہو کر مردے کھڑے نہیں ہوتے سرکار نے واضح کر دیا کوئی یہ نہ سمجھنا کہ میں نے یوسلی کا تو سلاح سے یہ مراد نہ لے لینا کہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے لیٹے لیٹے سب لابیل رہے ہوں گے یہ تعویل نہ کر لینا کہ اپنے رب کی تصویح بیان کر رہے ہوں گے کہ ہم مجھ پر درود پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ سلاح کے ایک معنی درود بھی ہوتے سرکار نے بتا نہیں قائمون کھڑے تھے تو بتایا کھڑے تھے مطلب زندہ تھے مردے کھڑے نہیں ہوتے اور ایک بڑی پیاری بات آ رہی ہے نقطہ آ رہا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کے لئے بڑا عقیدے کی جان ہوں گا سرکار کون سے میرا سفر کی بات بتا رہے گے میراد کس سے ملنے جا رہے تھے رسول اللہ اللہ کا دیدار مقصود تھا نا مقصد اکسلی دیدار خدا وندی مگر حدیث کے الفاظ ہے جبریل نے روک دیا سرکار کو ایک جگہ کفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائے پوچھا جبریل کیوں روک دیا کہا رسول اللہ یہ موسیٰ کی قبر ہے ٹھہر جائے موسیٰ سے ملاقات کر لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے سرکار کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا کہ یہاں تک کہ موسیٰ نے نماز کا سلام پھیرا انتظار کر رہے سرکار جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے سلام میں پہل کی سرکار نے پہلے سلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہا مرحبہ نیک صالح نبی پر اور پھر مبارک بات پیش کی کہ آپ میراج پہ جا رہے ہیں سرکار نے گفتگو کی پھر آگے بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بیت المقدس میں بھی ہونی تھی سارے امبیوں پہ نماز پڑھانی تھی تو وہاں بھی تو آنا ہی تھا قبر کے پاس رکھنے کی ضرورت کیا تھی پھر دوسرا یہ کہ چھٹے آسمان پہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملنا تھا تو یہاں نہیں بھی ملتے تو آگے بڑھ جاتے اور انسان کی فطرت ہوتی ہے جو مقصد ہوتا ہے اس کے لئے آج کی اپنے مقصد کی تکمیل کیلئے بڑے تیزی سے جاتا ہے مثال کے طور پر میں ناکپور سے نکلا ناسک آ رہا ہوں تقریر کرنے کے لئے جب پہنچنا ہے تقریر کیلئے پہنچنا ہے جلدی میں یہ نہیں کروں گا کہ بیچ میں کئی سٹیشن پر رک جاؤں گا گھوموں گا پھروں گا ٹیم پاس کروں گا نہیں ارے یا جلدی جانا ہے ناسک تو آس پاس کے سب محول سے میں بینیات تیزی سے چلوں گا تیز سواری کو پسند کروں گا تو دیدار خدا وندی نبی کا مقصد اصلی تھا اس لئے سواری بھی بڑی تیز دی گئی تھی اس لئے براک دی گئی تھی محبوب جلدی آئیے کہ ہم بھی آپ سے ملنے کے مشتاق ہے اور آپ بھی ہمارے دیدار کے مشتاق ہے تیز سواری دی گئی مگر اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر کیوں رکا گیا جبرین نے رکوایا رکوا کے بتایا کہ قبروں کی زیارت کرنا دیکھ لو نبی کی سنت ہے میں نبی کو رکوا کے بتا رہا ہوں کہ قبر پر رکوانا میری سنت قبر پر رکنا زیارت کرنا نبی کی سنت اور نبی نے رکھ کر موسیٰ سے کلام کر کے قبر کی زیارت کر کے بتایا کہ میں موسیٰ سے افضل ہوں میں عیسیٰ سے افضل ہوں میں تمام نبیوں سے افضل ہوں لہٰذا میں موسیٰ سے بھی افضل ہوں تو میں موسیٰ سے عفضل ہو کر عفضل ہو کر عدنہ کی قبر پر آتا ہوں تم عدنہ ہو کر عفضل کی قبر پر کیوں نہیں جاتے اور دودھ تیسرا کیا مقصد بتایا میرا اصل مقصد تو دیدارِ خداوندی ہے یہ مقصد بڑا اچھا ہے تو اے میرے امتیوں جب کسی اچھے مقصد سے کسی اچھے کام کے لیے نکلو تو علاقے کے سالین کی زیارت کر لیا یہ اس کے پیچھے پاس مانگا تو بہرحال یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ انبیاء اکرام اپنی قبر میں زندہ آئی اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر جل نمبر دو صفحہ 268 سیاستہ کا بڑا بھوت ہے ان کو سیاستہ کا یہ حوالہ ہے مسلم کی جل دو صفحہ 268 امام احمد ابن حمل نے مصند احمد میں جل تین صفحہ 14 امام نسائن سنن میں یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے جل ایک صفحہ 200 بیالی امام عبدالرزاق نے المصنب میں امام عبدالرزاق بھی امام بخاری امام مسلم کے شائع کے دادہ استاد ہے امام احمد ابن حمل کے استاد ہے جل نمبر تین صفحہ 577 پر ابن حبان نے حسائی میں جل ایک صفحہ 474 پہ نقل کیا اب آئیے ایک صحیح حدیث سنت کی بڑی واضح کر دیتی ہے کہ انبیاء زندہ بھی ہے تو کیسے زندہ ہے ان ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ نقال ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرما علی الارضی ان تقول اجساد الانبیاء فنبی اللہ حیون یرزق حدت سرکار ارشاد فرماتے ہیں لوگو انبیاء پر اللہ نے زمین پر قبر کی زمین پر اللہ نے یہ حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے زمین پر اللہ نے یہ حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو نقصان پہچائے ان کے جسم محفوظ ہے اور فرمایا کہ ان کے جسم محفوظ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے اور کیسے زندہ اللہ کی جانب سے ان کو رزق دیا جائے اور رزق بھی کھاتے ہیں اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے لکھا یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے جل نمبر ایک صفحہ نین یا نو اس کو مشکات نے بھی نکل کیا جل ایک صفحہ اکیس اور حضرت ملہ علی کاری نے مرکات شرع مشکات جل تین صفحہ دو سو بیالیس پر لکھا اور فرمایا اس حدیث کی سند نہایتی امدار آلہ ہے زندہ